اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نامریج راجبوت ہے آپ سب کو میرے اس پلیٹ فارم پر ایک بھر سے خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں ہم آئیڈیو گرام اے آئی پر کام کریں گے اس کے ٹیمپلٹس آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوں گے تو شلیئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں آپ نے گوگل کروم میں جانا ہے اور اس کی یہاں پر بارڈ میں سرچ میں آپ نے لکھنا ہے آجیو گرام ڈوٹ اے آئی جیسے ہی آپ ڈوٹ اے آئی پہ جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں اس کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی پروائیڈ کر دوں گی اور آپ کو گروپس میں بھی دے دوں گی آپ وہاں سے بھی اوپن کر سکتی ہیں جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پلیٹ فارم آئے گا آپ نے یہاں پر سب سے پہلے یہ ہے کہ سائن اپ کرنا ہے سائن اپ ویڈ گوگل آپ کے پاس گوگل کا اکاؤنٹ پہلے سے ہمارا بنا ہوتا ہے آپ جیسے یہاں پر سائن اپ ویڈ گوگل کریں گے آپ نے یہاں پر اپنی جی ایمل آئی ڈی کے ساتھ لاغ ان کرنا ہے اب دیکھیں میرا یہاں پر پہلے سے بنا ہوا ہے تو میں یہاں پر لاغ ان پر جاؤں گی جب آپ یہاں پر سائن اپ ویڈ گوگل کر لیں گی تب یہاں پر آپ کو آپ کا نام پوچھے گا وہ نام جو آپ نے یہاں پر ڈسپلی پر رکھنا ہے تو آپ وہ ڈسپلی پر نام رکھ کے آپ اس کے سٹیپس کو فالو کر کے آرام سے اپنا اکاؤنٹ یہاں پر بہ آسانی بنا سکتی ہیں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے جیسے یہ آپ نے یہاں پر اکاؤنٹ بنا لیا اکاؤنٹ بنا لینے کے بعد آپ دوبارہ لاغ ان کرنا چاہتی ہیں میں جیسے کہ اب یہاں پر لاغ ان کروں گی تو میں لاغ ان میں جاؤں گی اور اپنے اکاؤنٹ کے تھو یہاں پر لاغ ان کروں گی جس بھی اکاؤنٹ پر میں نے یہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ جیسے ہی میں کلک کروں گی میرا یہاں پر جو ہے وہ لاغ ان جو ہے وہ سارا ڈسپلی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ بالکل نٹ کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو بائی ڈیفول انٹرفیس جو ان کا ہے ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے آپ ٹاپ پر دیکھیں آپ کو یہاں پر 4 جو ہے وہ آپشنز مل رہے ہیں ایک ہے ریسنٹ کا ایک ہے ٹرینڈنگ کا دوسرا ہے فالوئنگ کا اور تیسرا ہے ٹاپ کا ریسنٹ میں ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں تو ریسنٹ میں اگر آپ بات کریں تو یہاں پر جتنے بھی لوگ اس آئیڈیو گرام ڈاٹ اے آئی پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں انہوں نے ریسنٹلی جو بھی کام کیا ہے وہ یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو جیسے کوئی بھی کام پسند آتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ایک ہارڈ کا ایک آئیکن بناوا ہے آپ جیسے اس پر ٹیپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس لائک کے فارم میں جو ہے وہ جا کے آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کے لائک کے آپشن میں چلا جائے گا اب یہ لائک کہاں جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد ٹرینڈنگ پر آ جائیں ٹرینڈنگ میں وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ یہاں پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں سب نے وارٹر کلر میں بنائے ہوئے ہیں کچھ سنریز بنائی ہوئی ہیں کچھ انہوں نے پروڈکس بنائے ہیں کارٹونز بنائے ہیں نیم کے ٹیکس بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو ٹرینڈنگ والی ملیں گی جیسے کہ یہ والا نیم کا آپ دیکھ لیں یہاں پر ہے اب یہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ سمٹائمز جب ہم لوگ بنا لے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیزیں بار بار ریموو ہو جاتی ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ان کو لائک کر لیا کریں کیونکہ یہاں پر جو بھی ہر منت کی یہاں ہر ڈیلی کی یہاں ہر ویکلی جو ہے یہاں پر اپڈیٹ آتی ہے جو بھی چیز ٹرینڈنگ پر ہوتی ہے وہ ہی یہاں پر شو ہوتی ہے ہو سکتا ہے جو ڈیزائن آپ نے پسند کیا ہو وہ پہلے انہوں نے یوز کر لیا ہو تو یہ یہاں پر جو ہے وہ بلکل بھی ٹرینڈ میں نہ جا رہا ہو ٹھیک ہے تو وہ بلکل بیک آف دہ انڈ چلا جاتا ہے تو وہ یہاں پر ٹرینڈنگ میں شو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو لائک کر لیں گے تو یہ آپ کو آپ کے یہاں پر سرچ پار میں لازمی طور پر شو ہوگا جیسے کہ یہاں پر کچھ ڈیزائنز کو میں یہاں پر لائک کر لیتی ہوں اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے فالوئنگ کا اگر آپ نے کسی کے اکاؤنٹ کو فالو کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ان کی انفرمیشنز آ رہی ہوتی میں نے کسی کو نہیں کیا ہوا تو اس لئے میں یہاں پر بلکل بھی نہیں جاؤں گی ٹاپ پر آ جائیں ٹاپ میں چلے جانے کے بعد یہاں پر آپ کو آ رہا ہوتا ہے کہ ون ڈی یہاں پر ایک دن پہلے کون کون سی امیجز ٹاپ پر گئی ہیں ان میں آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں پر آ جائیں فور ڈیز چار دن پہلے جونسی اپ ڈیٹ گئی ہے جونسے ٹرنڈنگ میں گئی ہیں یہاں پر وہ سارا ڈیٹا آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے ایک ویک پہلے ون منت پہلے جونسی بھی چیز ٹاپ پر ہوتی ہے وہ سارا ڈیٹا آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے اب بات آ جاتی ہے کہ ہم جو لائک کرتے ہیں چیزوں کو وہ ہماری چیزیں جاتی کہاں پر ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک می کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے یہاں پر می کی آپشن پر آپ نے لائک کی ہوتی ہیں اور جن پہ آپ ایڈٹ کرنا چاہے تو بہ آسانی طور پر آپ یہاں پر ایڈٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہاں پر آ جاتے ہیں آپ نے اگر کسی بھی کام کو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ وہ کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ مجھے یہاں پر اس والے نام کو ایڈٹ کرنا ہے تو میں اس پر ایک بار ٹیپ کروں گی ٹیپ کر دینے کے بعد یہاں پر دیکھیں نیچے لکھا ہے ریمکس میں ریمکس پر ایک بار ٹیپ کروں گی اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو نام لکھا ہے میں اس نام کو مٹا دوں گی اور یہاں پر میں اپنا نام جو ہے وہ لکھ دوں گی یہاں پر لکھ دینے کے بعد میں کسی بھی چیز کو چینج نہیں کروں گی میں جس یہاں پر سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے جنریٹ پر جاؤں گی اور اس کو میں جنریٹ کر لوں گی یہ نام جو ہے وہ مجھے جنریٹ کر کے آرام سے جو ریزلٹس ہیں وہ مجھے پروائٹ کر دے گا یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر جیسے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے جنریٹ پروسیس جو ہے آپ کے پاس وہ بھی آرہا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو بھی اور چیزیں پسند آتی ہیں آپ ان کو مزید لائک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں اور مزید آپ کو اپشنز بھی بل رہے ہیں آپ جس جس چیز کو لائک کرنا چاہتے ہیں آپ آرام سے لائک کر سکتے ہیں 99% جنریشن کمپلیٹ ہو گئی میں اس پہ ایک بار ٹیپ کروں گی تو یہ ریکھیں مجھے اس نے میرے اسی فارمیٹ میں لے کے چلا گیا جہاں پر میں نے ایڈڈ کیا تھا میں اس پہ ایک بار ٹیپ کرتی ہوں ٹیپ کر دینے کے بعد یہاں پر دیکھیں میرے پاس مزید اس نے چار اپشنز کے تھرو مجھے میری ایڈیشن جو ہے وہ ٹیکس کی کر کے دیوی ہے ٹھیک ہے چار فارمیٹس کے اندر اب میں ان لوگوں کو ایڈ کرنا چاہتی ہوں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہوں تو سمپل طریقہ ہے ان پہ میں لانگ پریس کروں گی ڈاؤنلوڈ جو ہے ایمیج پہ کر دوں گی تو یہ میری موبائل کی کیلری میں جا کے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ کو جونسا بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں دوسری اہم اور ایمپورٹن ترین بات جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے پرامٹ کو لکھنا اب یہ تو وہ چیز ہوگی جو بنی بنائی چیز آپ کو مل رہی ہے بنی بنائی چیز میں آپ نے جس اپنے نام کو ریمکس کرنا ہے اب آپ کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو پرامٹ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ کیسے لکھوں یعنی کہ ایک تحریر کو میں کیسے لکھوں تو وہ لکھنے کا طریقہ یہاں پر آپ دیکھ لیں یہاں پر دیکھیں تو ہم لوگوں نے ابھی جس چیز کو ایڈٹ کیا ہے یہاں پر آپ کو اس چیز کے بارے میں ایک آئیڈیا مل جائے گا سب سے پہلے یہاں پر آئیڈیا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے آپ نے اس کو کس شیپ میں بنانا ہے آپ کو وہ لوگوں میں چاہیے جس طرح بھی آپ کو فارمٹ چاہیے وہ آپ لکھیں ٹھیک ہے اس کو ایک سکرپٹ کی طرح لکھنا ہے ٹائپو گرافی میں چاہیے وائبرنٹ میں چاہیے گرافٹی میں چاہیے جو بھی چیز چاہیے آپ کو یہ والا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پر ایک تحریر لکھی گئی ہے اس کو پرومٹ کہتے ہیں اگر آپ نے اس کے پرومٹ کو کاپی کرنا ہے سیمپل لانگ پریس کریں اس کے ایڈیا کو سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ ٹو آل کر کے کاپی کر لیں تو آپ کے پاس یہ جو چیز ہے ٹیکسٹ جو ہے وہ ایسا پرومٹ کے طور پر ایسا تحریر کے طور پر آپ کے پاس سیف ہو جائے گی اب یہاں پر بات آ جاتی ہے میں اپنا ایک تحریری فارم جو ہے لکھنا چاہتی ہوں پرومٹ تو میں وہ کیسے لکھ سکتی ہوں یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس ایک پلس کا نشان آ رہا ہے میں پلس کی نشان پر جاؤں گی اور یہاں پر چلے جانے کے بعد میں جو بھی ابھی میں نے ایڈٹ کیا تھا میں اس کو کلیر کر دوں گی آپ کے پاس یہاں پر کچھ نہیں آ رہا ہوگا اگر آ رہا ہو تو کلیر کر دیجئے گا اگر نہ آ رہا ہو تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اب یہاں پر میں کوئی بھی پرومٹ جو ہے وہ لکھنا چاہتی ہوں کوئی بھی تحریر جو ہے وہ لکھنا چاہتی ہوں تو وہ میں کیسے لکھوں گی میں اس تحریر میں چینجنگز بھی کر سکتی ہوں ضروری نہیں ہے جو کسی نے لکھی ہے میں وہی چیز یہاں پر لکھوں آپ یہاں پر اپنے ایکسپیرمنٹس جو ہیں وہ یہاں پر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر لکھنا چاہتی ہوں یہ والی تحریر یہاں پر آپ کو بقاعدہ طور پر شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کو ڈیجیٹل آرٹ میں کر دیتی ہوں اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہیں میں یہاں پر 3D رینڈر کروں گی اور یہاں پر میں اس کو ٹائپو گرافی میں کر دیتی ہوں فیل حال کے لئے میں آپ کو ایک اور بعد بھی مزید بتاؤں گی مزید یہاں پر آجائیں تو یہاں پر آپ کو فارمنٹس مل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے فارمنٹس چاہیے جیسے کہ آپ کو پتہ آپ نے انسٹاگرام پروفائل شیئر کرنا ہے آپ نے اپنا یوٹیوب کے پر اس کو ایمیج کو لگانا ہے آپ نے اس کا تھم نل بنانا ہے یا آپ نے اس کو ایزا پروفائل پکچر یوز کرنا ہے جو بھی آپ کو فارمنٹ چاہیے آپ وہ یہاں سے سلیکٹ کر لیں میں اس کو ون و ون فارمنٹ چلیکٹ کروں گی اور میں اس کو جنریٹ کروں گی جیسے میں جنریٹ کروں گی تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ ٹائمنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں یہاں پر اس کی ٹائمنگ جب نہیں دے چل رہی ہے میں اور بھی یہاں سے سرچ جو ہے وہ کر سکتی ہوں ضروری نہیں ہے مجھے وہیں پر سٹک ہو جانا ہے کیونکہ یہاں پر یہ کام بہت اچھا ہوتا ہے کہ پروسیسنگ پیچھے چل رہی ہوتے ہیں اور آگے ہم فردر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے یہاں پر جنریٹ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی جو ہم نے کمانڈ اس کو دی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہ یہاں پر آؤٹپٹ آ جائے گی تو یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ آؤٹپٹ جو ہے وہ 64% تقریباً یہاں پر بھی دیکھیں آپ کے پاس آ رہی ہے تو ہمارے پاس یہ جو ریزلٹ ہے وہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ریزلٹ کا مکمل دور پر بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے پر ریزلٹ جو ہے وہ مکمل دور پر آ چکا ہے ٹھیک ہے ہم نے چھوٹا ساٹھ پرامٹ لکھا تھا کوئی لمبا چھوڑا پرامٹ نہیں لکھا اور جو انہوں نے ہمیں اپشنز دیئے تھے ہم نے انہی اپشنز کا استعمال کرتے ہوئے ایفیکٹ کو دیا اس کو ڈاؤنوڈ کرنا ہے سمپل وہی طریقہ لانگ پریس کریں اور اس کو ڈاؤنوڈ کر لیں اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں وہ کیا طریقہ ہے جو اس کا تھرڈ مین امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اسی پرامٹ یہ اوپر میں تھوڑا سا تجربہ کرتی ہوں وہ کیا وہ یہ ہے کہ میں یہاں پر اس کو الیلسٹریشن میں لے جاتی ہوں ٹائپوگرافی کو ہٹا دیتی ہوں وائبرنٹ پہ چلی جاتی ہوں گرافٹی پہ چلی جاتی ہوں اور اب میں اس کو جنریٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ میرے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ٹوئنٹی پرسنٹ آگئی میرے پاس ٹائمنگ آگئی اور مزید یہ میرا جو ہے یہاں پر سٹارٹ کر رہا ہے یہ ٹائمنگ ہر پرسنٹ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جو جتنا زیادہ کام کرے گا یا جو کم کام کرے گا وہ اس حساب سے یہاں پر آپ کو ٹائمنگ آتی ہوتی ہے تو اس ٹائمنگ میں آپ نے پریشان نہیں ہونا تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس جیسے جیسے آپ وہ ریچے جو ہمارے کیورڈز ہوتے ہیں جس کو ہم 3D کہتے ہیں ٹائپوگرافی کہتے ہیں گرافٹی کہتے ہیں الیسٹریشن کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے کیورڈز اگر ہم کیورڈز کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو ہمارے پاس آوٹپٹ بھی تھوڑی سی چینج آئے گی تو اسی لئے آپ تحریر کو ضروری نہیں ہمیشہ آپ نے اپنی تحریر کو ہی چینج کرنا ہے ضروری بالکل نہیں ہے آپ تحریر کو وہ ہی رکھئے لیکن یہ جو کیورڈز نیچے آپ کو دیے جاتے ہیں ان کیورڈز کو آپ چینج کر دیجئے اور اس کو اپنے آپ دیکھیں اس کا جنریشن کیا نکلتا ہے تو آپ اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ یہاں پر بنا سکتے ہیں without any problem امید کرتی ہوں آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی مزید پرامٹس کے لئے آپ ہمارے فیس بک کو پیج کو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو بہت سارے پرامٹس جو ہیں وہ میں ساتھ ساتھ پروائیٹ کر دیتی ہوں جو بھی میں ڈرائی کروں اس کے علاوہ بھی میں پرامٹس دیکھتی رہتی ہوں اگر کوئی مجھے اور بھی ملے گا تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی اور آپ لوگ ضرور اس پر پریکٹس کریں اپنے پرامٹس بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو تجربہ کیسا رہا ہے اس میں آپ لوگ ضرور پریکٹس کیجئے گا اور مجھے ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنے دعا مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ملتے ہیں انگلی کے ساتھ ویڈیو میں اللہ حافظ